سنا ہے اس کو بھی ہے شیر و شائری سے شغف سو ہم بھی موجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں یہ موجزاتی ہنر رکھنے والا شائر سید احمد شاہ اپنے قلبی نام احمد فراز سے جانا اور پہچانا گیا اور پہچان کی اتنی بلندیوں پر پہنچا کہ انہیں خود کہنا پڑا اور کتنی محبتیں تجھے چاہیے فراز ماں نے تیرے نام پہ بیٹوں کا نام رکھ دیا جی ہاں شہرت عزت اور محبت کا اتنا بام اروج شاید ہی کسی کے نصیب میں آیا ہو کہ دو دہائیوں تک بیٹوں کا سب سے خاص نام فراز پرار پایا انقلاب اور رومان کا نہایت حسین امتزاج جس کے انقلاب میں رومان تھا اور رومان میں انقلاب احمد فراز 12 جنوری 1931 کو پیدا ہوئے آپ اردو شائری کے ساتھ ساتھ سکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے رہے اکادمی ادبیات اردو اور نیشنل بک فانڈیشن کے چیئرمین کے اہتے پر بھی فائز رہے اور اردو ادب کے فروغ اور ترویج کے لیے گناہ قدر خدمات سر انجام دی انہیں ان کی شائری اور عدبی خدمات کے عوض ستارہ امتیاز حلال امتیاز سے نوازا گیا انہیں 25 اگست 2008 کو ان کے وفات کے بعد حلال پاکستان کے عظیم ترین عزاز سے بھی نوازا گیا احمد فراز کا پہلا شیری مجموعہ تنہا تنہا انہوں نے اپنے کالج کے ایام میں لکھا محبت اور خوبصورتی کی پرستش ان کی شائری کا مرکزی موضوع رہا جانا جانا ہو تنہا تنہا ہو فراز کی شائری میں انقلاب کی آواز کی گونچ تو سنائی دیتی ہے مگر وہ انقلاب بھی رومانوی اسلوب اور الفاظ کے گھیرے میں نظر آتا ہے فراز کا انقلاب بھی فیض اور جالب کی روایات کی طرح ایک الگ خوبصورتی رکھے نظر آتا ہے بات چاہے ان کی جلاوتنی کی ہو یا ان کی اقتدار کے اہوانوں سے مزاہمت ان کی شائری ان کے الفاظ نہایت شاندار مجازی رنگ لیے ہوئے ہیں سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے تا پیدر پہ استعمال اسلوب کی خوبصورتی اور بعض اوقات مابادو طبیعت کا ہلکا سا رنگ ان کو دیگر ہم اثر شورا سے ممتاز کرتا ہے انقلاب کے ساتھ ساتھ مشاعروں کی جان جوان لڑکوں لڑکیوں کے جذبات میں سانسوں کی طرح دھڑکتی فراز کی شائری انقلاب اور رومان کا حسین اور انوخہ انتزاج نظر آتی ہے جو چل سکو تو کوئی ایسی چال چل جانا مجھے گماں بھی نہ ہو اور تم بدل جانا احمد فراز 25 اگست 2008 کو طویل علالت کے بعد گردوں کے عرضے میں مبتلا ہو کر اس جہانے فانی سے کوچھ کر گئے اگر ان کا نام ان کی شائری اردو عدب میں میر غالب اقبال اور فیض کے ساتھ شائری کے ایوانوں میں رکھی اور پڑھی جائے گی سلسلے توڑ گیا وہ سب ہی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے